میں یو سی منگا مردان میں جو کرونا وائرس کا پوزیٹیف کیس آیا تھا اس کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز دینا چاہتا ہوں یو سی منگا میں ایک بندہ عمرے سے آیا اس کا ٹیسٹ پوزیٹیف ہوا ہسپتال گیا اور وہ پاکستان میں کرونا وائرس کی پہلی ڈیٹ تھی اس کے بعد ہم نے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کی اس میں پتہ چلا کہ اس کے رشتدار بھی ایک دو پوزیٹیف تھے اور کہ اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی عمرے پہ گئے تھے جو کے بھی پوزیٹیف تھے ہم نے امیڈیٹلی یو سی کو لوک ڈاؤن کیا اور وہاں پہ جو سٹیپس لینے چاہیے تھے وہ لیے لیکن محدود ٹیسٹنگ ہونے کے باوجود ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کیونکہ کیس کی نویت ایسے تھی وہ بندہ عمرے سے آیا تھا بہت سے لوگوں سے ملا تھا بہت زیادہ ایکسپوزر تھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یو سی میں ہم کچھ جو ہے ٹیسٹنگ اور کر لیں اس کے قریبی رشتداروں کی اور کچھ رینڈم اس کے کچھ ریزالٹس آئے ہیں جن کی کہانی میرے خیال میں سارے پختونخواہ کو اور ساری پاکستان کو بتانا ضروری ہے جو پہلے ریزالٹس آئے ہیں اس میں چھالیس ریزالٹس میں چار سیمپلز ریجیکٹڈ ہے اور تین نیگٹیو ہے اور انتالیس ریزالٹس جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اس میں سے زیادہ تر تو رشتدار یا جاننے والے یا قریبی رہنے والے ہوں گے ہمارے پاس فردر ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور جب آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گورمنٹ کا ایکشن ہے وہ کس لیے ضروری ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے ریسٹرکٹیو موومنٹ کی تجاویز لگائی ہوئی ہیں ان پہ عمل کرنا یوسی منگا میں سارے پختونخواہ میں اور سارے پاکستان میں تمام لوگوں کو کرنا کیوں ضروری ہے تاکہ ہم اس کرونا وائرس کی جنگ میں اور پورے قوم کا ایک ساتھ مل کے مقابلہ کر سکیں